موسیقی اسلام علیکم کیسے میوز آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑاہی میں آدھا کپ آئل لیا ہم نے آج ہم میوز آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں مطر اسٹو یہ بہت مزیدار بنتا ہے آدھا کپ آئل میں ہم نے آدھا کلو گوش ڈالا ویوز مجھے ہڈی والا گوش پسند ہے تو میں نے یہ ہڈی والا مکس گوش استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ اس سے اور ایسے تو بہت مزیدار بنتا ہے اس میں بھی لیکن اور اچھا ریزرٹ چاہیے تو آپ ران کا گوش یوز کیجئے گا اگر آپ کو پسند ہو ایسے یہ بھی بہتر ہے دو چموش لہسہ درگ کا پیس ڈالا ہم نے لہسہ درگ میں ہم گوش کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اچھی طرح سے فرائی کریں اور یہ تھوڑا پانی جو چھوڑ رہا ہے گوش یہ پانی کو ہم نے سکھانا ہے بلکل ڈرائی کرنا ہے اور اسے جب تک بھوننا ہے جب تک کہ یہ آئل چھوڑ دیں اور اس کا پانی بلکل خوش ہو جائیں گی ویوز آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزیدار بنتا ہے اچھی طرح سے بھونیں نیسہ درگ میں نیسہ درگ میں بھوننے سے گوش کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اور کھانے کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے دیکھیں ویوز اس کا سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور گوش نے آئل چھوڑ دیئے اب ہم اس میں تین ادھر ٹیمارٹر پیس کر اس کا پیس ڈالیں گے یہ ٹیمارٹر ہمیں مشین میں پیس لیے تھے تین ادھر درمیانی سائز کے ٹیمارٹر لیں گے اور اسے ہم پیس کا اس میں جب اچھی طرح سے گوش ہمارا آئل چھوڑ دے گا اور اس کا جو پانی تھا سارا ڈرائی ہو گیا اسے اچھی طرح ہم نے بھول لیا تو ہم نے اس میں ٹیمارٹر کا پیس ڈالا اب یہ بوائل ہونے پر ہم اسے لو فریم پر تقریباً ایک ہنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے گوش گلنے میں کم از کم ایک ہنٹہ تو لگتا ہے اب اس کا پانی تھوڑا سا اور ڈرائی ہو چکا ہے اسے چیک کریں اور اچھی طرح تھوڑا ہی لائیں اسے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے چھوڑیں گے تو ایسے تو نہیں چھوڑ دیں گے اسے ہمیں دو تین بار تو چیک کرنا پڑے گا کہیں جل نہ جائے اور کبھی کوئی گوش گھنٹ سے پہلے بھی ہیگل جاتا ہے تو آپ وہ بھی چیک کریں اکریبا میرے کا پانی پرائے ہونے بھی کریں اب ہم اسے ایک چمچ نمک ایٹ کریں گے جو اس نمک ہم نے اسٹارٹ میں سے نہیں ڈالا تھا میں نمک اس میں ڈالتی ہوں جب گوش گھنٹ پہ آ جائے کیونکہ پھر گوش اور دیس سے جلتا ہے جب گوش گھنٹ پہ آ جائے تو اب اس میں نمک ڈالیں جب گوش گھنٹ پہ آج یہ بہت مزیدار چٹپٹی بھی شوٹرے آپ جو ٹرائی کریں اچھی طرح چمچ چلائیں دیکھیں گوز آپ پانی سٹا ڈرائی ہو رہا ہے اور یہ آئیسٹھ ہو رہا ہے اب ہم اس میں پیاز و ٹیمارٹر ڈالیں گے یہ ہم نے کبز کم تین بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں اس میں پیاز زیادہ ڈالتا ہے سٹو میں آپ جانتے ہوں گی بھی بس اور تین عدد ہی ہم نے اس میں ٹیمارٹر لیے ہیں درمیانے سائز کے اب ہم اس میں لیسن کٹ کے ڈال دیں گے اور دس سے بارہ عدد لال ثابت مجھ ڈالی اور یہ سابو دھنیا ڈالا ہم نے پیس کر موٹا موٹا پیس لیا مشین میں دو چمچ ڈرتا تو اس میں سابو دھنیا ہے لیکن ہمیں پسند نہیں ہے اگر آپ بھی چاہے تو اسے پیس کر ہی ڈالیں اگر آپ کو ثابت پسند دیں سابو دھنیا تو آپ سابو ڈالیں اسے آپ کی مرضی جیسا آپ پسند کریں تو ہمیں تو یہ پیس ہوا پسند ہے تو ہم پیس کر ڈالتے تھوڑا سا موٹا پیس تے ملکل باریک نہیں کرنا اچھی طرح مکس کریں اس میں سارے مسانے میں بس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا یہ اس ٹو دوسرے سٹوڑوں بناتے سب اسے ڈیفرنٹ ہے اور اس کا ٹیس بھی بہت مزی کا ہے آپ مجھے ضرور بتائیے گا بنا کر کھا کر کہ یہ کیسا ہے آپ کو لگاؤ کیسا بنا میں آئے کی مزیدار نزیز چٹ پٹا بنتا ہے یہ پہلے جو ہم اس میں ٹیمارٹر پہ اس کے ڈال دیتے ہیں اسے گریوی ذرا اچھی بنتے ہو ٹیس بھی بہت اچھا آتا اور اس دیکھنے بھی بڑا اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ ہم اسے دس من کے لئے ہم چھوڑ دیں گے اب اسے چیک کریں گے کمارٹر نے جو پانی تھوڑا چھوڑا تھا وہ پانی ڈرائے ہو رہا ہے آپ دیکھیں پھر بھو ہمیں تھوڑی سی آدھی چھمچ لال کٹی میں ڈالیں گے تھوڑا سپائسی ہو جاتا ہے بہت نظیس لگتا ہے ڈالیں گے ڈالیں گے مکس کر دیں 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 لال کٹی میں اس میں ڈالیں گے اور پھر ہم نے اسے کم از کم دس من کے لئے چھوڑ دیا سلو فلیم پہ اور اب تقریباً یہ پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈہی ڈال دیں گے کم از کم چار پانچ چمس ڈہی ہے یہ وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے پھر ہم اچھے کار سے مکس کریں گے مبض آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھنے میں یہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے اور جب آپ اسے کھائیں گے تو کتنا مزے کا بہت زیادہ ٹیسٹی بہت لذیب بہت سپائسی ہے سپائسی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اسے حساب سے نزے ڈالیں لیکن میں تھوڑا سپائسی کھاتی ہوں تو میں کٹی مرسے ڈال دی ہے آپ تھوڑی سٹی اور کم ڈالیں آپ کی مرگی جیسے آپ پسند ہو آپ کو اچھے طرح مکس کریں دہی ڈالنے کے بعد بہت بیوز یہ ہماری جھٹ پڑ ریسپل نہیں ہے آپ دیکھ رہوں گے کہ اس میں کتنی محنت آ رہی ہے اب اسے ہم تھوڑا پھر پانچ منٹ کے لئے ڈھک دیں گے لیکن یہ بنتی بہت مزیدار ہے محنت تو ہے لیکن بہت مزیدار چٹ پٹا بنتا ہے ابھی ہم نے اس میں پیسا گرم سا مسالہ آدھا سمیں ڈال دیا ہے اب اسے مکس کر دے اچھی طرح سے اب تقریبا ہمارے یہ دیش ریڈی ہے اب دیکھ رہوں گے کتنا اچھا کلر آیا ہے اس میں سب بہت مزے لے گی جب خارج سے کھاتے ہیں جنگے ڈیش ریڈی سب کو بہت پسند ہے اور امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی اب ہمیں سے دیش آؤٹ کریں گے جب آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور نئے آنے والے جو دیکھنے والے جو ویوز ہیں وہ ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہم نے گارنش کے لیے دھنیا پھلینا ڈالا اور اب ہم نے ہرمیٹ ڈالیں گے اس میں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ڈیش پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا موسیقی موسیقی